بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر شروڈنٹس ہم جیسا کہ پچھلی تین سیریز میں تین پارٹس میں یہ بات کر چکے ہیں لینڈ فیچر آف پاکستان پاکستان کے طبعی ہندوحال اور اس میں ہم بیان کیا تھا کہ پاکستان کے جو فیزیکل ریجنز ہیں وہ پانچ ہیں اس میں ہم نے بتایا تھا ماؤنٹین رینجز ہیں اس میں پلیٹوز ہیں اس میں پلینز ہیں اس میں ڈیزرٹس ہیں اور اس میں کوسٹل ایریا ہے ہم نے ماؤنٹین رینجز میں بات کی تھی پاکستان میں جو بڑی ماؤنٹین رینجز ہیں وہ ہمارے نوڈرن ایریاز نورت ویسٹرن ایریاز یعنی کہ شمال اور شمال مغربی پہاڑی سلسلے جس میں کوہے ہمالیا کوہے کراکرم اور کوہے ہندو کش ہے یہ پاکستان کے شمال اور شمال مغرب میں واقع ہیں اس کے بعد ہم نے مغربی پہاڑوں کا ذکر کیا تھا جس میں کوہے سفید کوہے سلیمان کوہے کھیر تھر وزیرستان کی پہاڑیاں توبہ ککڑ کوہے راس اور خاران کے پہاڑ چاگی کے پہاڑ بھی اس میں شامل تھے ہم نے اس میں یہ بات بتائی تھی کہ دنیا کی دوسری بڑی جو چوٹی ہے وہ پاکستان میں کےٹو جو ہے آٹھ ہزار چھس سو گیارہ میٹر بلند پاکستان میں موجود ہے اس کے علاوہ دنیا کی بڑی آٹ چوٹیوں میں سے بھی جو ہے پانچ چوٹیاں پاکستان میں موجود ہیں جس میں ناگا پربت ہے راکا پوشی ہے یہ دنیا کی بڑی پہاڑی چوٹیاں ہیں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ماؤنٹ ایفرس جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جس کی لمبائی جو ہے جس کی ہائٹ جو ہے انچائی جو ہے آٹھ ہزار چھس سو پچاس میٹر ہے سوری آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس میٹر ہے یہ نیپال میں موجود ہے یہ دنیا کا سب سے بڑی پہاڑی چوٹی ہے عزیز طلابہ اس کے بعد ہم نے پلیٹوس پڑے تھے ہم پلیٹوس سے اس کو ریکیپ کریں گے پلیٹوس ہم نے بتایا تھا کہ یہ پہاڑ تو نہیں ہوتے لیکن یہ ایسی زمین ہوتی ہے جو سطح سمندر سے کبھی بلائی انچائی ہو جاتی ہے اور کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ ریت کا ایک چھوٹا سا پہاڑ بنائیں تو اس کو سینٹر سے آدھا کاٹ دیں اور ایک میدان بن جائے تو اس کو ہم پلیٹوس کہتے ہیں ہم نے پلیٹوس کی تین قسمیں پڑھی تھیں یہ ایک جو ایسے پلیٹوس ہیں جو پاکستان میں بھی موجود ہیں جو سہلی لاکھوں میں ہوتے ہیں جن کو کونٹیننٹل پلیٹوس کہتے ہیں اور اس کی دیگر اقصان ہے تو ہمارے پاس جو پلیٹوس ہے پلیٹوس آف پاکستان پوٹوہار ہے اس میں ہم نے سالٹ رینج پڑھی تھی سالٹ مائن پڑھی تھی اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے دریہ جیلم اور دریہ سندھ کے ساتھ یہ چل جاتا ہوا کوہ سلیمان کے جو پہاڑ ہیں وہاں تک یہ جاتا ہے ہم نے پڑھا تھا اس کے مشرق میں عزیز تو اس کے مشرق میں دریہ جیلم اور دریہ سندھ ہے اس کے ساؤت میں شمال میں شوالک کے پہاڑ ہیں جہاں اس کے علاوہ ہم نے اس پوٹوہار پلیٹوس میں پڑھا تھا کلرکہار اور کھابھ کی جو خوبصورت مقامات ہیں اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا اس میں سون ہیرو اور کورنگ دریہ جو ہیں اس پلیٹوس میں جس کو پلیٹوس آف بٹوہار کہتے ہیں یہاں بہتے ہیں اس کی جو زمین ہے پتھریلی ہے چکنی مٹی ہے لال کلر کی مٹی ہے بنجر ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ گلہ بانی یعنی کی بیڑ بکڑیاں پالتے ہیں چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں جو ہیں یہاں پہ اکتی ہیں یہاں پہ پاکستان کے جو ہیں بڑے پینٹ کے کارہانے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو کھوڑا سالٹ مائن ہے وہاں سے نمک نکالا جو ایشیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے اس کے علاوہ جو پوٹوہار کے اندر جو سیمنٹ فیکٹریز ہیں وہ بھی پاکستان نہ صرف پاکستان کی ضروریات پوری کار رہی ہیں بلکہ فارن کنٹریز میں اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہم نے سطح مرتفع بلوچستان جس کو جو ہے بلوچستان پلیٹو کرتے ہیں اس کے جو مغرب میں کوہ سلیمان اور کوہ کیر تھر ہیں اس سطح مرتفع بلوچستان کے مغرب میں کوہ سلیمان اور کوہ کیر تھر ہیں پیارے بچو اس بلوچستان پلیٹو کے اندر سہلی علاقے مکران کے علاقے بھی شامل ہیں جہاں پہ یہ جس کو ہم کانٹیننٹل پلیٹو کو بولا تھا یہ جو ہمارے مکران کے سہلی علاقے یہ کانٹیننٹل پلیٹو ہیں اس کے بعد سے کوہ سیحان ہے کوہ راسکو ہے چاگی کے پہاڑ ہیں ٹوبا کا کڑھ ہیں اور پب کی ماؤنٹینز ہیں اس کے علاقے ہم نے یہاں پہ ایک جو ہے نمک کی جیل ہے جس کا نام ہے مشہ حامون مشہ ہیل یہ حامون جو ہے یہ مشہ ہیل جو ہے یہ نمک کی ہے یہ بٹوین ہے چاگی کے پہاڑ اور کوہ سیحان کے درمیان میں کوہ جو سیحان ہے اس کے درمیان چاگی کے پہاڑوں کے درمیان میں یہ جو مشہ خیل ہے یہ حامون مشہ ہیل جو نمک کی جیل ہے یہ یہاں موجود ہے اس کی جو سب سے بڑی اس پلیٹو کی جو سب سے انچی چوٹی ہے وہ ہے راسکو جس کی بلندی ہے تین ہزار دس میٹر ہائی ہے یہ سب سے بڑی اس جو ہے پلیٹو کی سب سے بڑی چوٹی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو دریاں اس پلیٹو کو سراب کرتے ہیں اس میں زوب ہے ہب ہے بولان ہے پورولی ہے ہنگول ہے دشت ہے یہ جو دریاں ہیں یہ اس پلیٹو کو سراب کرتے ہیں اور پیارے بچو اب ہم بات کریں گے اپنے آج کے ٹاپک کے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے انڈس پلینز پاکستان میں یہ انڈس جو ہے انتیس سو کلو پاکستان کا سب سے بڑا دریاں جو ہے جو انتیس سو کلو میٹر میں بہتا ہے یہ ناظرن ماؤنٹین سے نکلتا ہے ناظرن ماؤنٹینز ہمالائز کے اندر سے یہ ہوتا ہوا یہ پنجاب کے اندر دہال ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے ماؤن دریا جو ہیں ماؤن اس کے اٹریبیوٹس جس میں جیلم چناب راوی اور ستلج جو ہیں اس کے اندر مل جاتے ہیں پنجند کے مقام پر جب پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پانچ دریاؤں کی جو پہاڑوں سے لائی ہوئی نرم اور زرہیز مٹی جس کو اللوویل سائل کہتے ہیں وہ اس مٹی سے یہ میدان بنے ہیں یہ میدان انتہائی زرہیز ہیں جو کاشتکاری کے لیے بہت ہی زیادہ موضوع ہیں یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے جو پلینز ہیں جو جس کو ہم اپر پلینز کہتے ہیں اپر پلینز آف انڈس کہتے ہیں یہ بہت زرہیز ہیں یہ جو انڈس پلین ہے یہ ہماری مشرقی سرحد سے کوہ سلیمان سلیمان تک جو علاقہ ہے وہاں تک یہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ جو اپر پلین ہے یہ مشرقی سرحد سے کوہ سلیمان اور ڈاؤنورڈ بہاولپور زلہ بہاولپور کی جو ہے جہاں پہ مٹھن کوٹ ہے وہاں تک یہ اپر انڈس پلین ہے جس کو جناب راوی جہلم اور ستلج جو ہیں اس کو سراب کرتے ہیں چونکہ پاکستان کے جو مشرقی علاقے ہیں وہاں پہ بارش جو ہے اوسطاً کم ہوتی ہے وہاں پہ جو زمینوں کو کاشت کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں نہریں کو دی گئی ہیں دنیا کا بڑا جو نظام ہے وہ پاکستان کے اندر دنیا کا بڑا نہری نظام جو جنرل ایوب ہان کے دور میں بنایا گیا تھا اور with the help of the world bank اور اس نظام کی وجہ سے جو ہیں نہریں نکالی گئیں براج بنا کے نہریں نکالی گئیں تاکہ ان بنجر علاقوں کو پانی دیا جائے پیارے بچو آپ اس بات کو سمجھیں کہ دو طرح کے زمینیں ہوتی ہیں ایک وہ زمینیں ہوتی ہیں جو برانی برانی زمینیں ہوتی ہیں ایسی زمینیں برانی زمینیں اکلاتی ہیں جو بارش کے پانی سے سراب کی جاتی ہیں جہاں پانی پانی کی شدید کی علت ہوتی ہے نہریں نہیں مجود ہوتی ہیں اور الگ جو بارش برساتے ہیں اس سے ان کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے کاشت کاری کی جاتا ہے دوسری جو جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں نہری نظام کے ذریعے سے آپ پاشی کے ذریعے سے نہروں کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ مطلقہ جو کاشت کے علاقے ہیں وہاں تک پہنچائے جاتے ہیں آپ نے اپنے علاقے سے دیکھا ہو اگر آپ سیال کوٹ سے لہور کو جائیں تو آپ کو جو ہے اپر چناب جو ہے وہ نظر آتی ہے جو موترہ کے مقام پہ جو نہر ہے وہ آپ کو ہیڈمرالہ سے نکلتی ہے اور یہ یہ سارے علاقے کو سراب کرتی ہوئی اور لہور کے ساتھ سے ہوتے ہوئی وہاں پہ دوبارہ پھر اس میں شامل ہوئی اس کے علاوہ جب آپ ندی پور کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ اپر چناب ہے وہ بھی یہاں سے اس سارے علاقے کو سراب کرتی ہوئی جا کے اسی نہر کے ساتھ لہور کے قریب مل جاتی ہے دریہ راوی کے اندر یہ ٹیپیوٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ سمڑیال والی سائٹ سے وزیر آباد کو جائیں تو راستے میں بھی دو نہریں آتی ہیں یہ دو نہریں وہی نہریں ہیں جو آپ کو موترے میں اور نندی پور میں ملتی ہیں یہ دونوں نہریں دریہ چناب سے نکالی گئی ہیں اور یہ اس سارے علاقے کو سراب کیا جاتا ہے پیارے بچو دو آبا دو آبا یہ دو آبا کیا ہے یہ دو دریہوں کے درمیانی زمین کو دو آبا کہتے ہیں یہ آپ کو ٹرم کا پتہ ہونا چاہیے دو آبا کیا ہوتا ہے between the two rivers the land is called دو آبا اور جس دو آبے میں ہم رہتے ہیں اس کو رچنا رچنا مین راوی چناب رچنا مین جو علاقے راوی اور چناب کے درمیان درمیان رہتے ہیں ان کو رچنا دو آبا کہتے ہیں ہم جو sick Fort میں رہتے ہیں یہ رچنا دو آبا میں رہتے ہیں اسی طرح چج دعوی ہے چناب اور جہلم اس کو چج دو آب کہتے ہیں جو علاقے چناب اور جہلم کے درمیان رہتے ہیں اس کو چج اس طرح صندقہ اور جہلم کا یہ بھی ایک دھو آبا اس دھو آبے کو کہتے ہیں یعنی کہ دھو ابا دو دریاؤں دریاؤں کے درمیانی جو جگہ ہے اس کو دو ابا کہتے ہیں ان کے دونوں نہرے تو ہم آتے ہیں اپنے اپر انڈس پلین کی زندہ جہاں ہم رہتے ہیں سیال کوٹ بھی جو ہے یہ اپر انڈس پلین میں آتا ہے یہ دریائے سندھ کا جو ادھر سے جو دریائے چناب ہمارے بیٹا ہے جو ہیڈ مریلہ کے مقام پہ ہم نے بیراج بنا کے اس میں سے نہریں نکالیں اسی طرح ہیڈ رسول ہے جو آپ پوٹوہار میں جائیں پوٹوہار پلیٹو میں جائیں تو وہاں پ ہیڈ رسول ورک ہے اسی طرح ہیڈ بمبا والا ہے جہاں پہ یہ ڈسکے کے پاس جہاں پہ بم گرائے گئے تھے تو اس کو ہیڈ بمبا والا کا نام اسی طرح وزیر آباد کے پاس جو ہیڈ ہے وہ ہیڈ بنا ہوا ہے اکڑا میں ہیڈ براج بنایا ہے یہ مختلف براج بنا کے یہاں سے دریاؤں کے اندر سے نہریں نکالی گئی ہیں تاکہ ان علاقوں کو جو ہے آپاشی دی جائے تو اپر جو انڈس پلین ہے وہ اس کے جو مشرقی علاقے ہیں وہاں بارش کم ہوتی ہے وہاں پہ برانی زمینیں ہیں اور ان برانی زمینوں کو سراب کرنے کے لیے نہریں نکالی گئی ہیں تاکہ کلٹیویشن کی جا سکے اس کے یہ جو ہم نے پڑھا تھا مشرقی سرحد سے پاکجین کے انڈیا والی سائٹ سے سٹارٹ ہو کے کوہ سلیمان تک یہ جو کوہ پوٹوہار کا علاقہ ہے وہاں تک اور ڈاؤنورڈ اگر آپ آئیں تو زلہ بھاولپور جہاں پہ مٹھن کوٹ ہے وہاں تک اپر انڈس پلین ہے تو پیارے بچو دوسرا جو ہے انڈس پلین اس کو لور انڈس پلین کہتے ہیں اس کی ایک سائٹ جو ہے انچائی ہے شمالی سرحد جو ہے شمالی سرحد سے انچ بلائی ہے اور مشریصہ زیری ہیں اس کے ایک طرف جو ہے دو سہراوا کیا ہیں چولستان اور تھر اس جو لور انڈس پلین ہے اس کے جو تھر کے اریا ہیں اور چولستان کا علاقہ اس سے دوسری طرف کا سارا علاقہ ذرہیز ہے یہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے مٹھن کوٹ سے تھٹھا تک کا جو علاقہ ہے وہ سارا علاقہ جو ہے کچھ ہی سطح مرتفع بلوچستان سے کٹ کرتا ہوا یہ جو تھٹھا تک کا علاقہ ہے یہ دریائے سندھ کا لور پلین ہے یعنی کہ دریائے سندھ کا زیری میدان ہے زیری کا مطلب پیارے بچ ہوتا ہے نیچلا میدان بلائی کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا یعنی کہ اللہ تعالی نے اس طرح پاکستان کو سٹ کیا ہے کہ پاکستان کا جو نودرن ایریا ہے شمالی علاقے ہیں وہ سطح زمین سے بہت بلند ہیں ان چاہیے یہی وجہ ہے کہ وہاں سے تیزی سے پانی بیٹا ہوا ہمارے دریائے جو ہیں تیزی سے بیٹے ہوئے اور اپنے ساتھ جو پاڑوں کی جو مٹی ہے اور جو پتھر ہیں ان کو ساتھ لا کے ایک زرہیز پانی بنتا ہے ایک زرہیز مٹی بنتی ہے جس کو لوویل کہتے ہیں اور یہ ہمارے پنجاب کے دریائوں میں زمینوں پر بیٹا ہے سلاب کے دنوں میں جب دریائے اپنے کناروں سے باہر آ جاتا ہے تو بڑے پیمانے پر دریائے کا پانی پھیل جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جیسے ہی وہ پانی اترتا ہے تو جو اپنے ساتھ لایا ہوا مٹی ہے وہ ہمارے تمام جو ہیں جو کھیت ہیں ان کے اوپر یہ بچھا جاتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قرآن پاک میں فَبِعِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اَوْ تُو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے دیکھیں ایک سلاب آتا ہے بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سلاب سے لوگوں کا نقصان ہو گیا ان کے لئے پریشانی کا سبب بن گئے لیکن اس تکلیف کے بعد اللہ راحت یہ دے دیتے ہیں کہ وہاں پہ الویل سائل جو ہے دریاؤں کی لائی ہوئی جو مٹی ہے ذرہیز مٹی ہے اس سے وہ پھر ان کی کاشتکاری خوب کاشتکاری ہوتی ہے خوب منافع وہ کماتے ہیں اور کئی ہر سال کئی سالوں بعد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پروسس کو دوراتے ہیں تو مٹھن کورٹ سے تھٹھا تک کا جو علاقہ ہے یہ دریاؤں سندھ کا جو ہے زیری میدان ہے نیچلا میدان ہے یہاں پہ دوسری ایک طرف سطح مرتفہ بلوچستان ہے اور جو مغرب کی طرف سطح مرتفہ بلوچستان ہے اور جو مشرق ہے اس کی طرف جو ہے وہاں پہ ریگستان ہے چولستان کا اور تھر کا یہ اس ریگستان کے ساتھ ساتھ بہتا رہتا ہے ریگستان سے جو مغرب والی سائیڈ ہے یہاں پہ یہ دریاؤں کے اپنی مٹی سے فرٹائل لینڈ بناتا ہے یہ صرف دریاؤں سندھ ہی اس سارے جو لورزیری میدان ہیں ان کو سراب کرتا ہے اس میدان میں تین بڑے بیراج بنائے گئے ایک جو ہے گدو کے مقام پر یہ گدو کے مقام پر ایک بنایا گیا ایک سکھر بیراج بنایا گیا اور ایک جو ہے کوٹری بیراج بنایا گیا کوٹری بیراج ہیدراباد کے قریب ہے سکھر بیراج سکھر میں گدو بیراج جو ہے یہ روڑی کے پاس یہ ہیر پروڑی کے پاس جو ہے اس کو بنایا گیا ہے یہ گدو بیراج اس گدو بیراج سے سکھر بیراج سے اور کوٹری بیراج سے نہریں نکال کے سندھ کے مختلف علاقوں کو سراب کیا جاتا ہے ان کو فکاشتکاری کے لیے پانی مہیا کیا جاتا ہے اس طرح یہ جو دریاؤں سندھ کا جو لور میدان ہے زیری میدان ہے لور انڈس پلین ہے یہ تھٹھا تک موجود ہے پیارے بچوں اس کے بعد اس کا تیسرا جو پارٹ ہے اس پلین کا وہ ہے ڈلٹک ڈلٹا دریاؤں سندھ کا ڈلٹا جیسے ہی دریاؤں سندھ جو ہے جو تھٹھا کے مقام پہ پہنچتا ہے تو دریاؤں سندھ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی شاخوں میں بڑھ جاتا ہے دریاؤں انتہائی سلو ہو جاتا ہے یہ علاقہ مارشی ایڈیا ہے اس علاقے میں بے شمار منرلز ہیں اس علاقے میں مچھلیوں کی فراوانی ہے یہ میٹھا پانی جو ہے یہ سمندر کے ایریبین سی میں جا کے مکس ہوتا ہے یہ تھٹھا سے ایریبین سی تک کا جو علاقہ ہے وہ دریاؤں سندھ کا ڈلٹائی زون کلاتا ہے اسی علاقے میں سرکریک ہے سرکریک جو ہے وہ علاقہ ہے جو انگریز سرکریک نے اس کو جب بونڈری کمیشن منایا تھا تو وہاں پہ چونکہ دریاؤں سندھ جو ہے اس کی جو مارشی ایریہ کی کٹاؤ بٹاؤ کی وجہ سے اکثر پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحدی جرپی رہتی ہیں انیس سو پیسٹ کی جنگ میں بھی جب شروع میں مارچ میں پاکستانی فوج نے انڈین فوج کو شکست دی تھی سرکریک میں ان کی جتنی بھی سرحدی چونکیاں تھی ان کو تباہ کر کے ان کو پیچھے کی طرف دکیل دیا تھا اور پاکستانی فوج نے ان کے علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیا تھا یعنی ان کو فتح کر لیا تھا تو پیارے بچوں یہ جو جہاں پہ جا کے ڈلٹائی دریائے سندھ کٹ پھٹ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی شاہوں میں منتقل ہو جاتا ہے یہ جو حصہ ہے یہ پانی مٹھے پانی کے وعیے سے یہاں پہ مچھلیاں ہیں یہاں پہ بے شمار منرلز ہیں تو انڈیا اور پاکستان کے اکثر مشہرے جو ہیں گرفتار کر لیے جاتے ہیں انڈیا کے اکثر مشہرے جو ہیں پاکستانی جو کوسٹل گارڈز ہیں جو ہمارے جو کوسٹ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں جس طریقے سے جو لینڈ ہے جیسے چناب رینجر ہے سندھ رینجرز ہے جو یہ بہاولپور کا جو جو ہے روحی رینجرز ہیں روحی بہاولپور کو یہ ہوتا کیا ہے کہ امن کے دنوں میں تمام سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ رینجرز کرتے ہیں جس علاقے میں جس دریا کے قریب جو رینجرز موجود ہیں ان کو چناب جیسے سیالکورٹ سے لے کے لاہور تک جو ہے یہ رینجرز چناب رینجرز ہیں آگے روحی رینجرز آ جاتے ہیں اسی طرح یہ انڈ تک جب یہ سرکریق کے پاس پہنچتے ہیں ڈلٹا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ وہ کوسٹل ایریا ہے تو وہاں پہ کوسٹ گارڈ ہوتے ہیں اسی طرح انڈیا نے بھی اپنے رکھیون کے بی ایس ایف ہیں بارڈر سیکیورٹی فورس جو ان کی جو ہے وہ ہماری سرحد کے ساتھ ساتھ مشرقی سرحد جو ہے ہماری پوری ہمارے جو عزلی دشمن ہے بھارت جو ہندو ہے جو مکار ہے جس نے پاکستان کے وجود کو پہلے دن سے نہیں تسلیم کیا وہ مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتا ہے مسلمانوں کو پاکستان کو مٹا دینا چاہتا ہے جس کو وہ نہیں مٹا پائے گا کیونکہ جو ہمارے پاکستان کا بچہ بچہ ہے جو ہمارے پاکستان کے عوام ہیں جو ہمارے پاکستان کی مسلح فواج ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور وہ ان کو ان کی کسی بھی جاہریت پر اگریشن پر مو توڑ جڑواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پیارے بچو ہم نے آج کیا پڑا اس کو فوریڈ ریکیپ کرتے ہیں ہم نے پلیٹو پڑا اس کے بارے میں بتایا یہ بار بار آپ کو بتانے کا بنیادی مقصد دیئے ہے تاکہ یہ آپ اس کو ایک دفعہ سنیں دو دفعہ سنیں اس کو سنیں اور سامنے بک رکھیں سامنے میپ رکھیں تو آپ کو بڑی آسانی سے چیزیں سمجھانی شروع ہو جائیں گی کہ پاکستان کے کس علاقے میں کیا ہے آپ کو پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ پتا ہونا چاہیے آئی سیس بی سٹوڈنٹس کو بھی اپنے ملک کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ اس کو جب تک آپ جگرافیا نہیں سمجھیں گے آپ ایک انٹیلیجنٹ اور کانفیڈنٹ سٹوڈنٹ نہیں بن پائیں گے تو بلوچستان پلیٹو پڑا ہم نے بلوچستان پلیٹو کے ہم نے دریاء پڑے ہم نے اس کے مقامات پڑے ہم نے اس پلیٹو کے اندر جو سلسلے ہیں پہاڑوں کے جس میں ٹوبا کاکڑ تھا وزیرستان کی چوٹیاں تھی پب ماؤنٹینز تھا ہم نے جو نمک کی جھیل پڑی ہامون جو ہے مشاخیل پڑی کوئی یہ جو نمک کی جھیل ہے اس کے بعد نے پڑا چاہیے کے پہاڑ پڑا اس کے علاوہ کوہ سلیمان کوہ کیر تھر یہ بلوچستان پلیٹو کے اندر پڑا اس کے بعد ہم نے انڈس پلین کو پڑا جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا انڈس پلین میں ہم نے اپر انڈس پلین پڑا لور انڈس پلین پڑا اور ڈلٹا ڈلٹک انڈس پلین پڑا یہ جو یہ تیس جو جو تھا تھٹھا سے ایرابینسی تھا اور مٹھن کوٹ سے تھٹھا تک جو تھا لور انڈس پلین تھا فرم ویسٹ مشرقی سرحد سے پٹھوار پلیٹو تک اور پٹھوار پلیٹو سے نیچے کی طرف ڈانورڈ زلہ بھاولپور مٹھن کوٹ تک جو تھا ہم نے اپر انڈس پلین پڑا ہم نے یہ پڑا کہ ان کی بودھ باش کیا تھی یہاں پہ جو نہری نظام ہے اس کو پڑا ہم نے دعا بے کو پڑا میں امید کرتا ہوں آپ اس کو سمجھیں گے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیجن ہو تو آپ سوالات کر سکتے ہیں سلام علیکم